موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہم بنانے والے ہیں بیف کے پائے جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو بیف کے پائے بنانے کے لئے چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے بیف کے پائے لی تھی اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے رکھ لیا ہے لارمچ پاڑر ہمیں آپ پہ use کریں گے ون ٹیبل سپون ہلدی پاڑر ون ٹیبل سپون تیز پتہ ہمیں آپ پہ use کریں گے تین عدد لسندرہ کا پیس ہمیں آپ use کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھائ کے نمک ہمیں آپ use کریں گے ون ٹیبل سپون تو چلی آئے سٹارٹ کرتے ہیں بیف کے پائے بنانا تو بیف پائے بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے بڑا سا کوکر لے لیا ہے اس میں میں بیف کے پائے ایڈ کر دوں گی سارے تو یہاں پہ میں نے بیف کے پائے ایڈ کر دیئے سارے ساتھ ہم اس میں لسندرہ کا پیس شامل کر دیں گے اور ہم اس میں اٹھ کریں گے ہلدی پالٹھ ون ٹیبل سپون بھائ کے اور ہم اس میں شامل کریں گے تیز پتے تین اڈل اور ہم اس میں اٹھ کریں گے لال مرج پالٹھ ون ٹیبل سپون بھڑ کے میں لال مرج پالٹھ آپ اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے نمک ون ٹیبل سپون پانی time ایک جھک بھائ تو پانی آئٹ کر رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے mix کر لیں گے یہاں پہ میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی اس طریقے سے کوکر کو ایک گھنٹے کے لیے تو پائے جب تک ہمارے کوک ہو رہے ہیں جب تک ہم اس کا مسالہ رائیڈ کر لیتے ہیں تو مسالہ رائیڈ کرنی کے لیے میں نے سب سے پہلے ہاں پہ ایک بڑی سی کڑھائی لیے لیا ہے اس میں میں نے فائیو ٹیبل اس پونس آئل ایٹ کیا ہے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز کٹ کر کے دال دیتی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اس طریقے سے میں نے پیازو کو فرائے کر لیا ہے لائیڈ براؤن سا اب ہم اس کا ایک پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے اس کو تھنڈا کر کے تو پیاز جب تک ہماری تھنڈی ہو رہی ہے میں نے یہاں پہ لسندر کا پیسٹ لے لیا ہے 3 ٹیبل اسپون بھڑھ کے میں نے لسندر کا پیسٹ لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی پایا مسالہ یہ میرا ہوم میٹ پایا مسالہ ہے اس میں میں نے لال مرچ پاڈر حلدی پاڈر دھنیا پاڈر سالے مسالہ اس طریقے سے مکس کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اگر آپ لوگ کو میرے پایا مسالے کی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گھول لیں گے اس طریقے سے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکے اس کو سائٹ میر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بلکل فکس ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو کھول کے چیک کیا ہے تو ہمارے پائے بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں تو پائے ہمارے پرفیکٹلی بلکل گل چکے ہیں اب ہم اس کا تڑکر ریڈی کر لیتے ہیں تڑکر ریڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ کڑھائی لے لیں گے اس میں میں نے آئل ایٹ کر دیا تھا 5 ٹیبل سپون ساتھی میں نے یہاں پہ چوپ کیوی پیاز ایٹ کر دیں گے دو عدد میں نے پیاز چوپ کر لی تھی اس طریقے سے اس کو میں نے ایٹ کر دیا ہے پیازوں کو ہلکا سا پرائے کریں گے پیازوں کو ہلکا سا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے میں نے اس میں مسالہ ایٹ کر دیا ہے مسالہ کے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے بنائے کریں گے دو سے تین منٹ تک تو یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا تھا یہاں پہ میں نے پیاز کا پیسٹ پنا کر ریڈی کر لیا تھا وہ ہم ایٹ کر دیں گے ساتھی میں نے یہاں پہ دھئی ایٹ کی ہے ایک کپ بھڑ کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دھائی کے ساتھ اس کی اچھے سے بنائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے دھائی کے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے بنائے کر لی ہے اب ہم اس میں سارے پائے ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہم پائے کی اچھی طریقے سے بنائے کریں گے پانچ منٹ تک تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے پائے کو مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یخنی پائے کی جو یخنی بچی ہوئی تھی وہ میں نے ساری اس میں ایڈ کر دی ہے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے بلکل سلو فلیم کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دس منٹ تک کے لئے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہمارے پائے لگ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کر دیں گے پانچ عدت میں اس میں ہری مرچے ایڈ کر دوں گی اور اس کو دس منٹ مزید دم پہ رکھیں گے تو یہاں پہ دس منٹ مزید اور ہو چکے ہیں ہمارے پائے بلکل پرفیکٹ دم ہو چکے ہیں بیس منٹ ٹوٹل اس کو دم پہ ہم نے رکھا تھا کتنے یمی لگ رہے ہیں اچھا اس کو جتنا ہم پکائیں گے اتنے ہی یہ ٹیسٹی بنیں گے اتنے ہی مزیدار بنیں گے تو سارا تیل اس طریقے سے اوپر آ چکے ہیں ہمارے پائے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کتنے یمی لگ رہے ہیں اگر پسند آئی ہو تو اس کو ضرور جا کے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرے بیس پائے کی ریسپی آپ لوگ کیسی لگی ہے چلتی ہو دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے چینل کو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ سب آپ لوگ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ایک انام ہوتا ہے چلتی ہو دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہو کیا اللہ حافظ